سٹوڈنٹس وہاں پہ موجود ہیں وہ واپس آنے کا کہہ رہے ہیں تو ان کو واپس لانے کے حوالے سے کوئی حکمت ہے ہم لی زیر غور ہے میں بالکل اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ اگر آپ وہان سٹی میں ہیں اور آپ پاکستانی ہیں تو آپ کے ذہن میں یقیناً یہ بات آئے گی جی کہ ہمارا تو کوئی خیال ہی نہیں رکھ رہا ہمیں یہاں سے نکالنا چاہیے وغیرہ 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 تو اس لئے میں ارضی ہے جی کہ ورڈ ہیلتھ آگنیزیشن نے عالمی ادارہ صحت نے بڑے نپت علی انداز میں ان کے ڈیریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈ روس نے کل ایک بیان جاری کیا اور جس میں انہوں نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت بالکل یہ رکمنٹ نہیں کر رہا کہ چین سے لوگوں کو ایویکویٹ کیا جائے اس لئے اب یہ پبلک ہیلتھ ہے نا اس لئے کہ اگر ہم ان کو ایویکویٹ کریں گے تو ایکچولی ہم خود اس بات کا سبب بن جائیں گے کہ یہ بیماری جو ہے جہاں نہیں بھی پہنچی وہاں پہ پہ پوٹینشلی پہنچ جائے اور جب جتنی یہ پھیلے گی اتنے زیادہ لوگوں کو متاثر کرے گی اور یہ پھر جنگل میں آگ کی طرح پھیل سکتی ہے تو اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو ہمیں یہ تسلی ہے کہ چائنہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کا پورا پورا خیال رکھ رہی ہے دوسرے یہ ہماری قومی اور بین الاقوامی بیق وقت ذمہ داری ہے کہ ہم اس آؤٹ بریک کے سپریڈ کرنے کا سبب نہ بنیں بلکہ اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو ہمارا رول ہے پاکستان کا بطور ایک ذمہ دار ملک وہ ہم ادا کریں اگر یہ واپس لائے جاتے ہیں تو ان کو بقیدہ سکیننگ یا ان کو آئیسولیشن میں رکھنے کا بھی کوئی پروسیجر آپ دیکھ رہے ہیں تھرمو سکینز مارے پاس موجود ہیں اور ہم مزید منگوا بھی رہے ہیں تاکہ ہم اپنی رین فورسمنٹ کر سکیں وہاں پر لیکن تھرمو سکین ایک چیز ہے جی اصل میں آپ کو ایک بڑی جامع حکمت عملی چاہیے کہ چین میں حال یا دنوں میں سفر کرنے یا ماضی قریب میں سفر کرنے والے لوگ جب پاکستان لینڈ کریں تو ہماری سٹریٹیجی کیا ہوگی ان کو سکین کرنے کے لیے تھرمو سکیننگ is one kind of screening تو اس کے کئی steps ہیں اور وہ ہم نے بڑی ایک سوچ سمجھ کے ایک جامع منصوبہ بندی اس کے لیے کر لیے سوبوں کے ساتھ share کریں اور ہمارا یہ خیال ہے جی کہ اس کو اگر ہم implement کر پائے تو انشاءاللہ ہم پاکستان کو protect کیے رکھیں گے اور اس بیماری کے پھیلنے میں اس بیماری کے پھیلاو کو روک سکیں گے پاکستان میں انٹرنیشنل چونکہ یہ emergency نہیں ہے تو flights کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن slow down ہو گیا ہے already یقینا ہم یہ ایک احتیاطی تدابیر ہے جو voluntarily countries کر رہے ہیں اور صرف پاکستان یا چائنا نہیں بلکہ دوسرے ملک بھی یہی کر رہے ہیں تو پابندی نہ ہونے کے باوجود اس کے اندر کچھ یعنی تاطل یقینا آیا ہے اور جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھی بات ہے یا میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت new year celebrations چونکہ یہ وہ season تھا spring festival جسے کہتے ہیں چائنا کے اندر تو اس festival کے نتیجے میں ویسے ہی چائنا سے لوگ باہر کام آتے ہیں اس پہلے ہفتہ جو ہوتا ہے february کا تو اس لیے automatically flights کام آتی ہیں اور یہ مجھے بھی اس پورے اس میں پتا چلا ہے کہ actually اس پیریٹ میں چائنیز فلائٹس بہت کام ہوتی ہیں which is a blessing in disguise for us لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے شروع بھی ہون ہے کب ہون ہے یہ سب لوگ monitor کر رہے ہیں وہ خود سب سے زیادہ کر رہے ہیں چائنیز government جب وہ شروع ہوں گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ پھر ہم نے ہمارے آپ پاس حکمت عملی موجود ہے کہ جب passengers آنا شروع ہوں گے تو ہم نے پھر کیسے deal کر رہے ہیں